اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر ناظرین آج اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ قواعد التجوید کی بارویں ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے اس سے پہلے ہم نے مددات کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہیں مددات کی اقسام بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں اور حروف قلقلہ حروف مددہ حروف لین آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نون ساکن و تنوین میں فرق چونکہ ان کے قواعد یقصہ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت آسان انداز میں سمجھایا جائے گا اس سے پہلے جو بھی ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ لازم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو بھی لازم گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ آل نوٹیفکیشن اس کو آپ اوکے کر دیں اس پہ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی علمی ویڈیو ہماری طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو اب نہیں آئی ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہونے والی ویڈیوز ہوتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالی کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے حروف کے ساتھ ہوتا ہے تو آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں نون ساکن اور نون تنوین میں فرق بنیادی طور پہ جو بڑے بڑے فرق ہیں وہ چار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھائیں گے آپ کو ان کی اچھی طرح سمجھا جائے گی تو نون ساکن اور نون تنوین میں جو فرق ہوتا ہے سب سے پہلا فرق وہ کیا ہے آپ کے سامنے کہ نون ساکن لکھنے میں آتا ہے جیسے یہ مثال کے ساتھ بات کو واضح کریں گے دیکھیں ان ہے نا جبکہ نون تنوین لکھنے میں نہیں آتا دو زبر دو زیر اور دو پیش جو ہے یہ نون تنوین کی علامت ہوتی ہیں اب یہاں پہلا جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ نون ساکن لکھنے میں آتا ہے جیسے ان ہم نے لکھا نا یہ نون ساکن ہے اب ساکن کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے جس حرف پر جزم ہوتی ہے جس حرف پر جزم ہوتی ہے اس طرح کا یہ علامت ہوتی ہے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے یہاں نون ساکن آن کے اندر من کے اندر بھی نون ساکن ہے جس حرف کے اوپر مثال کے طور پر فا کے اوپر اگر جزم ہے تو فا ساکن واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن جس حرف پر بھی جزم آئے گی جزم کا دوسرا نام سکون ہوتا ہے اور اس سکون والے حرف کو ساکن کہیں گے تو نون ساکن جو ہوتا ہے وہ لکھنے میں آتا ہے وہ نون واضح ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے نون جبکہ نون تنوین کے اندر نون لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ دو زبر دو زے اور دو پیش کی شکل میں وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ نون تنوین ہے اب مثال آپ کے سامنے ابا دن اب دن دن دال دو زبر دن اور دال زبر نون دن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ دن دال زبر نون دن میں نون لکھا ہوا ہے اور دال دو زبر میں نون لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ علامت کے طور پر علامتی طور پر دو زبریں پڑی ہوئی ہیں اسی طرح خالقین یہاں قین قاف دو زیر قین اور قاف زیر نون قین ان دونوں میں فرق کیا ہے قین میں قاف زیر نون قین میں نون لکھا ہوا ہوتا ہے اور قاف دو زیر قین میں نون لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ دو زیر کی شکل میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا فرق ہے تو دوسرا فرق کیا ہے کہ نون ساکین اسم فعل اور حرف تینوں پر آتا ہے مثال کے طور پر یہ انفسا ہم جو ہے انفسا ہم یہ اسم ہے ٹھیک ہے انفسا یہ اسم ہے ہم ضمیر یہ بھی اسم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ضمائر تمام ضمائر اسم ہوتی ہیں تو انفسا ہم میں نون یہ پڑھنے میں آ رہا ہے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یانسورو یہاں بھی نون ساکین ہے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے اور یہ فعل ہے اور من یہ حرف ہے اس میں بھی نون ساکین لکھا ہوا موجود ہے جبکہ دوسری صورت میں جو نون تنوین ہوتا ہے وہ صرف اسم میں آتا ہے وہ نہ فعل میں آتا ہے اور نہ ہی حرف میں آتا ہے مثال کے طور پہ عذابن یہ اسم ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات یہاں بھی ایک ذن نشین ہو جائے کہ جس کلمہ پہ تنوین آئے گی وہ نہ حرف ہوگا اور نہ ہی وہ فعل ہوگا بلکہ وہ اسم ہوگا اس کا تعلق اسم کے ساتھ ہوگا یہ ویسے میں نے تھوڑی سی بات آپ کو اس حوالے سے بتائی تو دوسرا فرق آپ کے سامنے کیا ہے کہ نون ساکن اسم فعل اور حرف تینوں پر آتا ہے جبکہ نون تنوین صرف اسم میں ہی آتا ہے نمبر تین جو فرق ہے نون ساکن اور نون تنوین کا وہ کیا ہے کہ نون ساکن کسی بھی کلمہ کے درمیان اور آخر میں آ جاتا ہے مثال کے طور پہ یاورو یہاں نون ساکن کلمہ کے درمیان میں ہے دیکھیں اور یہاں کن یہ نون ساکن کلمہ کے آخر میں ہے یہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور آخر میں بھی آ جاتا ہے جبکہ نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں ہی آتا ہے جیسے عذابن یہاں ایک کلمہ ختم ہو گیا اب بن اینڈ پہ ہے ممنون کلمہ یہاں ختم ہوتا ہے اور اینڈ پہ نون تنوین ہے ٹھیک ہے جی تو تیسرا فرق کیا ہے کہ نون ساکن کسی بھی کلمہ کے درمیان اور آخر میں آ جاتا ہے جبکہ نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے یہ تیسرا فرق ہے چوتھا فرق کیا ہے نون ساکن اور نون تنوین کا وہ ہے نون ساکن وقفا وصلا پڑھا جاتا ہے مثال کے طور پہ دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں مگر میں ملا کے پڑھتا ہوں تو یہ پڑھوں گا ومن کانا اگر میں یہاں وقف کر دیتا ہوں ومن تو پھر بھی نون پڑھنے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جب ملا کے میں نے پڑھا ہے پھر بھی نون پڑھنے میں آ رہا ہے تو نون ساکن جو ہے وقفا وصلن پڑھا جاتا ہے جبکہ نون تنوین نون تنوین صرف وصلن پڑھا جائے گا ٹھیک ہے وقفا وہ نہیں پڑھا جا سکتا چونکہ وہ وقفا علف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا اگر وہ دو زبر والا ہے دو زبریں ہیں اینڈ پہ کسی کلمہ کے آخر میں دو زبریں ہیں تو جب وقف کریں گے تو وہ علف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا اگر دو زیرے ہیں دو پیشیں ہیں تو وقف کی صورت میں وہ ساکن ہو جائے گا اب مثال کے طور پہ ابادن جب ہم ملائیں گے ملا کے پڑھیں گے وصلن پڑھیں گے تو ابادن پڑھا جائے گا تو جب ہم وقف کریں گے تو ابادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لہذا کیا سمجھ آئی کہ نون ساکن جو ہے وقفن وصلن پڑھا جاتا ہے جبکہ نون تنوین صرف وصلن پڑھا جاتا ہے وقفن نہیں وقفن کیا ہوتا ہے دو زبر ہوں تو وہ علف مدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں دو زیر اور دو پیشوں وہ ساکن ہو جاتے ہیں وقف کی صورت میں جیسے یہ دیکھیں خلقن ہے جب وقف کریں گے تو خلق یہ قوف ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ ممنون نن ہے تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا ممنون عذاب ملانے کی صورت میں یہ ہے لیکن جب وقف کریں گے تو عذاب با ساکن ہو جائے گی اب دونوں کی آواز سے میں دیکھیں نا عن دن کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی دن میں بھی نون کی آواز آ رہی ہے ویسے ہی اور آن میں بھی آ رہی ہے یا ہم اس طرح اس کو سیم سمجھتے ہیں دال دو زبر دن اور دال زبر نون دن ان میں صرف فرق لکھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں ہے تو نون ساکن اور نون تنویم میں صرف اور صرف جو فرق ہوتا ہے وہ لکھنے میں ہوتا ہے پڑھنے میں نہیں ہوتا جب پڑھنے میں نہیں ہوتا تو ان کی جو آواز ہوتی ہے ادائیگی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے تو لہٰذا ان کے قوائد بھی پھر وہ سیم ہوتے ہیں تو نون ساکن اور نون تنوین کے جو قوائد ہیں وہ چار ہیں انشاءاللہ ان کو بتفصیل جو ہے وہ ہمارے چینل پہ ہم اس کو اپلوڈ کریں گے آپ کو سمجھائیں گے بہت اچھے انداز میں آسان انداز میں آپ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے گا جڑی رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور اس سے پہلے بھی کافی علمی ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا ہے اور یہ جاری رہے گا تا حیات اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا سچا خادم بنائے دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ